رمضان شریف کے روزے توڑ ڈالنے کا کفا رہی ہے کہ دو مہینے برابر لگا تا روزے رکھیں توڑے توڑے کر کے روزے رکھنا درست نہیں ہے ایک کسی وجہ سے بیچ میں دو ایک روزے نہیں رکھیں تو اب پھر سے دو مہینے کے روزے رکھیں ہاں جتنے روزے حیث کی وجہ سے جاتے رہے وہ معاف ہے ان کے چھوٹ جانے سے کفالے میں کچھ نقصان نہیں آیا ہے لیکن پاک ہونے کے بعد فوراں پھر روزے رکھنا شروع کر دیں اور ساٹھ روزے پوری کر لیں اس طرح نفاس کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ گئیں پورے روزے لگتا نہیں رکھ سکیں تو بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا پھر سے روزے رکھیں اس طرح اگر دکھ یا بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے روزے چھوٹ گئیں تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھیں اس طرح اگر بیچ میں روزہ کا مہینہ آ گیا تو بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا اس طرح اگر کسی کو روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کلائے جائیں جتنا ان کے پیٹ میں خوب سماوے تن کے کالے ہوئے اس طرح ان مسکینوں میں اگر بعض بلکل چھوٹے بچے ہو تو جائز نہیں ہے ان بچوں کے بدلے ان مسکینوں کو فر سے کلائے اس طرح اگر گیو کی روٹی ہو وہ کی بھی کلائنا درست ہے اگر جو باجرا جوار وغیرہ کی روٹی ہو تو اس کے ساتھ کچھ ڈال وغیرہ دینا چاہیے جس کے ساتھ تو روٹی کا ہے اس طرح اگلہ مسئلہ یہ ہے اگر کھانا نہ کلائے تو ساٹھ مسکینوں کو کچھا آناچ دے دے تو بھی جائز ہے ایک مسکین کو اتنا دے دے جتنا صدقے فطر دیا جاتا ہے اس طرح اگر اتنے آناچ کی قیمت بھی دیا ہے تو بھی جائز ہے خریبیں بھی جائز ہے موسیقی